بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس احتساب عدالت اسلام آباد نے بشرا بی بی کی گرفتاری کے نکتے پر فیصلہ محفوظ کر لیا احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے بشرا بی بی کی زمانت کے درخواستوں پر سمات کی ہے اور آپ کو بتائیں کہ فیصلہ بھی محفوظ کر لیا ہے فرزانہ صدیق ہمارے ساتھ پہنچود ہیں ان سے تفضلہ جانتے ہیں جی فرزانہ بتائی جی بالکل احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اس کیس کی اسمات کی ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ الکادر ٹرسٹ کیس میں بشرا کی گرفتاری سے قبل زمانت پر دلائل ہوئے ہیں بشرا بی بی کی جانب سے پی ٹی آئی کے دیگر وقلہ اور لطیف خوصہ پیش ہوئے سب سے پہلے لطیف خوصہ کی جانب سے احتساب عدالت میں عالی عدلیہ کے عدالتی فیصلوں کے حوالہ جا دیئے گئے اور کہا گیا کہ ان فیصلوں کے مطابق ان کو پہلے اگہا کیا گیا ہے اس کے بعد جو نیپ رسیکیوٹر ہیں وہ روش ٹرم پر آئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ نیپ میں ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے کہ گرفتاری سے قبل ملزم کو اگہا کیا جائے اس پر انہوں نے عاصفالی زرداری کی گرفتاری کا حوالہ دیا تاہم لطیف کو ایسا کہ کہنا تھا کہ نیپ چھپن چھپائی کا کھیل کھیل رہا ہے اگر بشرا بی بی کو گرفتار کرنا ہے تو اگہا کیا جائے تاکہ عدالت اس کی جو زمانت ہے وہ کنفرم کر دیں جبکہ ناپ رسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ آج بھی جو درخواست دائر کی گئی ہے وہ صرف اس حوالے سے ہے کہ ان کو صرف شک ہے ہم اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بشرا بی بی کی جو گرفتاری ہے وہ بالکل بھی درکار نہیں ہے تاہم عدالت نے بشرا بی بی کی گرفتاری کے نکتے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے تاہم عدالت نکتے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے